ہائی سٹورنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو میں اٹامک ماس یونٹ اور گرامز کے درمیان ڈیلیشنشپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ایک اٹامک ماس یونٹ یا اے ایمی یو کتنے گرامز کے برابر ہوتا ہے سب سے پہلے اے ایمی یو کیا ہے اے ایمی یو کو ہم ڈالٹن بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مختلف یونٹ ہوتا ہے پار اگزامپل ٹیمپریچر کا ٹائم کا ماس کا یا مختلف یونٹ ہوتا ہے اسی طرح اٹامک ماس یونٹ بھی ایک یونٹ ہے جس سے ہم اٹامک ویٹ کو میئر کرتے ہیں ریلیٹو اٹامک ماس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوں گا اس میں ہم کمپیر کرتے ہیں مختلف ایلیمنٹ کے اٹامک ویٹ کو کاربن ٹویل ایٹم کے ساتھ یہ ہمارے پاس کاربن ٹویل ایٹم ہے اس کے سنٹر میں نیوکلیس ہے اور الیکٹران ریوال کرتے ہیں اب کاربن ٹویل ایٹم کا کیا مطلب ہے یعنی کاربن کے دو آئیسو ٹاپ سے ایک کاربن ٹویل ہے ایک کاربن تردین ہے آپ لوگوں نے کاربن ٹویل کا جوکلائیٹسٹ آئیسو ٹاپ ہے اور ریڈیو ایکٹیوٹی نہیں شو کرتا اس کا ایٹم لینا ہے پھر اس کو ٹویل پارٹس میں ڈیوائیٹ کرنا ہے یعنی ایک کاربن ٹویل ایٹم بارہ ایمیو کے برابر ہوتا ہے پھر جب اس کو ہم ٹویل پارٹس میں ڈیوائیٹ کریں تو ایک پارٹ لے لے یہی ایک پارٹ ایک ایمیو کے برابر ہوتا ہے ریڈیو ایٹامک ماس میں ہم کمپیر کرتے ہیں یہ ایک ایمیجنری بیلنس ہے جس کے ایک سائٹ میں ہم کاربن ٹویل ایٹم رکھتے ہیں اور دوسرے میں وہ ایلیمنٹ جس کا ہم ایٹامک ریٹ کمپیر کرتے ہیں ریڈیو ایٹامک ماس میں ہم کمپیر کرتے ہیں کہ کون سا ایٹم کاربن ایٹم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ ہائیڈروجن ہے جو کی 0.086 ٹائمز کاربن ٹویل ایٹم سے کم ہے ماس میں پھر اس 0.084 ٹائمز کے ساتھ ہم ٹویل کو منٹرائی کرتے ہیں تو اس کا ہائیڈروجن کا ایٹامک ویٹ 1.008 ای ایمیو آتا ہے ایٹامک ویٹ کو ہم ماس ایکٹرو میٹر کے ذریعے سے میر کرتے ہیں پھر اس کا ویٹ کمپیر کرتے ہیں کاربن ٹویل ایٹم کے ساتھ اب ریلیشنشپ کیا ہے اے ایمیو کا اور ڈریمز کے درمیان جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کاربن کا اگر ہم ٹویل گرامز لے لیں تو ٹویل گرامز میں کسی بھی ایلیمنٹ کا جب اس کے ایٹامک ماس کے برابر ایمونٹ لے لیں تو ہمیشہ وہ برابر ہوگا کتنے پارٹیکلز پر ایوے گارڈو نمبر پارٹیکل پر یعنی 6.023 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو پار 23 کاربن ایٹم اس ٹویل گرامز میں ہوگا 1 کاربن ایٹم برابر ہوگا پھر ڈیوائیڈ بائی 6.023 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو پار 23 تو اس سے ہمارے پاس 1.99 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو پار منس 23 آ جائے گا پھر 1 کاربن ایٹم کھل اے ایمیو کے برابر ہے تو 1.99 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو پار منس 23 کے برابر ہو جائے گا اب ایمیو برابر ہے 1.99 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو پار منس 23 ڈیوائیڈ بائی 12 is equal to 1.67 ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریسٹو پار منس 24 گرامز اے ایمیو اتنے گرامز کے برابر ہوتا ہے